کوویٹ وبائی مرز کی تیسری لہر کے خدرے کی پیش نظر اور اس خدشے کے درمیان کے اس بار بچے سب سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں ڈاکٹروں نے حفاظت اور ماہری نے تعلیم کو متوازن کرنے پر زور دیا ہے چونکہ کلاس روم کی تربیت میں تعلیم بچوں کی جذباتی نشو نما کے لیے بہت ضروری ہے اس لیے انہوں نے منتبہ کیا ہے کہ اگر بچوں کو ذاتی طور پر کلاسوں سے دور رکھا جاتا ہے تو یہ موٹا پہ مخالفانہ دیفننٹ، ڈس آرڈر، نیورو ڈیولپمنٹ کے مسائل کی اگلی وبا کا باعث بن سکتا ہے اگرچہ عالمی آبادی کے بوڑھے طبخے اور اس وبائی امراض کے ابتدائی دنوں میں سب سے زیادہ متاثر ہوئے تھے لیکن یہ قیاس کیا جا رہا ہے کہ آئینے والے دنوں میں نوجوان سے متاثر ہو سکتے ہیں بہت کم تعلیمی ادارے طلبہ میں کوویٹ پوزیٹیف کیسز دیکھ رہے ہیں لیکن وہ انفیکشن پھیلانے کے لیے ہارٹ سپوٹ نہیں بنے ہیں ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیشن نے یہ بھی کہا کہ پوری دنیا میں کوئی بھی تعلیم ادارہ کو انفیکشن کے لیے ہارٹ سپوٹ نہیں پایا گیا اور بچوں کے حق میں ایک اہم بات یہ ہے کہ ان میں سب سے زیادہ ترغیر علامتی احل کے علامات والے ہوتے ہیں اور ان کا طویل مدتی اثر نہیں ہوتا جیسا کہ بڑوں کی معاملے میں ہوتا ہے سہت کی دیکھ بھال کے مختلف اداروں کے ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ جبکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ کوویٹ سے آبادیوں میں گھل جانے کا امکان ہے اور خاص طور پر وہ طبخ ہے جن کو بیکسن نہیں لگائی گئی ہے بچوں کو ماہرین تعلیم اور دیگر سماجی عوامل سے دور رہنے نہ رکھنے جا سکتا ہے جو ان کی ذہنی نشونما کے ساتھ ساتھ جذباتی نشونما کو یخینی بناتے ہیں وہ پیشرفت جو وہ کلاس روم میں یہاں عمر گروپوں کے درمیان سیکھنے کے ذریعے کریں گے ایک سال سے زیادہ عرصے تک بچوں کو کل وقت ماہرین تعلیم سے دور رکھا گیا اور وہ جسمانی کلاسوں میں جانے اور ساتھیوں کے ساتھ باتچیت کے معمول پر واپس آئے بغیر بچوں کو اپنی زندگی میں ایک خاص خلا کا سامنا کرنا پر سکتا ہے ساتھیوں کے درمیان میاری وقت جو اس بات کو یخینی بنائے گا کہ وہ سماجی مہارتیں پیدا کریں گے اور جذباتی نشونما کا تجربہ کریں گے جہاں حفاظت اولین ترجی ہے وہیں بچے کی فکری نشونما بھی اتنی ہی اہم ہے اور یہ بچوں کو ان کے کونز تک محدود رکھنے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا موٹاپا زیبتیس اور دمہ جیسی سہت کی حالتوں میں مبتلا بچوں کو کوویڈ انفیکشن سے سنگین بیماری کا زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے یہاں تک کہ وہ بچے جن کو پیدائشی طور پر دل کی بیماری جنیاتی حالات یا احسابی نظام یا میٹابولزم کو متاثر کرنے والے حالات ہیں ان کو بھی اس وائرس کی وجہ سے سنگین بیماری کا خطرہ زیادہ ہو سکتا ہے جبکہ دنیا اس وبائی مرض کے خطرے سے گزر نہیں جاتی اس وقت تک ایسے بچوں کو زیادہ حفاظت کی یخینی بنانا بہت ضروری ہے نوجوان آبادی میں وائرس کے خطرات پر تبصرہ کرتے ہوئے ڈائیکٹر پرگا اور جویت سینہ کنسلنٹ ماہر امراز اطفال ایس ایل جی اسپتال نے کہا کہ ان کے والدین یا دادہ دادی کی طرح بچے بھی کوویڈ انفیکشن کی وجہ سے بیمار ہو سکتے ہیں اور اب روزانہ اس سے زیادہ تعداد میں کیس ریپورٹ ہو رہا ہے موسیقی